دوستو سلام نمسکار سرکالے گا پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیپ چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسا دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے پیرو تلے بھائی زمین کھسک جائے گی آج ہم آپ کو بتانے والے کیسے کوئی جادوگر اپنے شریر میں تلوار مار کر اسے آر پار کر دیتا ہے دوستو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیسے کوئی جادوگر اپنے لاکھ روپے کا آئی فون کو توڑ کر پھیک دیتا ہے اور اس کے بعد اسے ٹھیک بھی کر لیتا ہے دوستو ایک کیسے پوسیبل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کیا یہ کیا واقعی میں سچ ہوتا ہے یا پھر مطلب کوئی ٹرک ہے دیکھیں آج میں آپ کو اس کی پوری جانگاری دینے والا ہوں آج ہم کریں گے ایک سے بڑھ کر ایک جادوگروں کا پردہ فاش یہاں پر لیکن اس کے لئے آپ بنے رہے ہیں اینڈ تک ہمارے سنگھ ہماری ویڈیو میں لیکن پہلے دل سے بولو یا کیا آپ ویڈیو دیکھ کر ایسی نکل لیتے ہو مطلب بینہ چینل کو سبسکرائب کیے بینہ بیل آئیکن پرس کرے یہ بات دیکھیں بہت بری لگتی ہے آپ کے فیکٹ فورم بھائی کو تو بھائی پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں سے بھی کروائیے اور جلدی سے ایک ملین کرو یا آپ کروا سکتے ہو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آپ کچھ بھی کروا سکتے ہو مجھے امید آپ ایسا کروائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اس ٹاپک کیوں دوستو آپ کو بتاتے ہیں جادوگر کی تلوار بازی کیسی کلا ہے جس کے بارے میں کافی چرچہ ہوتی رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کلا میں ماہر ہو جاتا ہے وہ لک پتی سے کروڑ پتی کتنی جلدی بن جاتا ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی جو تصویر ہے وہ ہے بریٹش کارٹ ٹیلنٹ کی دیکھیں یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اس پلیٹفارم پر وہی لوگ پرفارمنس دے پاتے ہیں جو واقعی میں بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں جیہاں دوستو کیا آپ نے کبھی کسی جادوگر کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے شریر کے اندر تلوار مار کر اس طرف سے اس طرف کر لے جیہاں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بھائی دو اسسٹنٹ بھی آتے ہیں آپ کو بتا دو اس کے ہاتھ میں تلوار بھی دی گئی ہے اب یہ دیکھیں اس جادوگر کی جادوگری بھائیوں کیسے تلوار کو اٹھا لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جادوگر اس تلوار پر لیٹ کیا دوستو اب اس جادوگر نے بھائی اپنی جادوگری تکھائی تلوار باڈی کیا رپا لیکن یہ دیکھیں یہ اٹھ کر دوبارہ سے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی انسان جو اپنی باڈی کے بیچ و بیچ تلوار مار لے وہ کبھی زندہ ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں ان کی ٹرک دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کی جو تلوار ہے وہ اصلی نہیں ہے یہ لکڑی کی تلوار تھی اس کے بعد دوستو جب یہ تلوار پر سوتے ہیں تو وہ ہے ان کی سکل کیونکہ باڈی بیلنسنگ کرنا دیکھیں ان کا کام ہے دوستو سب سے بڑی بات اس ٹرک میں یہ ہے کہ جادوگر نے اپنی بیک باڈی کو سٹیل سے کور کر لیا ہے اور جیسی تلوار ان کے پیچھے لگتی ہے ویسے ان کی باڈی میں فٹ ہو جاتی ہے آپ کو یہی بتا دوں یہ جو تلوار آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے سے باہر کے طرف آئی ہے وہ بھی نکلی ہے دوستو یہ چیمپین جادوگر ہوتے ہیں یہ کام تو وہی کرتے ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے نا اس کا طریقہ دوسروں سے بھائی پلکل الگ ہوتا ہے لیکن یہ بھی کمال کی بات ہے اس طریقے سے اپنی آڈینس کے سامنے کانفیڈنٹلی کام کرنا اور ساتھ ہی ایسے سی ٹرکس دکھانا بھائی بہت مشکل ہے آپ بنے رہی ہمارے سنگ کیونکہ یہ اینڈ تک ہم آپ کو دکھانے والے ایک سے بڑھ کر ایک سکس اور اٹھائیں گا بھائی ساری چیزوں پر سے پردہ نمبر ٹیو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گی کیسے ایک جادوگر اپنی سکل کے زور پر آئی فون توڑ دیتا ہے چیہاں دوستو آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنے مجھے ہوئے جادوگر ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی جادوگری یہ دیکھئے کیسے اپنے لاکھوں کے آئی فون کو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹسٹ کر دیتے ہیں چیہاں یہ دیکھیں انہوں نے اپنے موبائل کو کیسے کور کیا ہے آپ کو جان کا حیرانی ہوگی انہوں نے اپنے سکرین کو بھی ہاف کور کیا ہوا ہے چیہاں دوستو جو بلیک کا کور ہے ویسی انہوں نے فرنٹلی بھی بنا رکھا ہے دوستو کہا جاتے ہیں کہ یہ اتنے کمال کا ایکٹر ہیں اتنے مجھے ہوئے کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی آپ کو کیسے بے وکوف بنا دیں گے آپ کو بتا دوں انہوں نے کوئی بھی آئی فون کا ٹویسٹ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے پورے کے پورے فون کو ہی فرنٹ سے بیک اور بیک سے فرنٹ کر دیتے ہیں کیا آپ نے نوٹ کیا ہے انہوں نے جو اپنی جادوگری کی شروعات کی تب انہوں نے اپنے فون کا صرف بیک ہی دکھایا یہ کمال کے جادو کہہ رہے ہیں آگے اور بھی جادوگری آپ کو دکھانے والے ہیں بھی آپ مجھے بتائیے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو میں آپ کو ایک ایسے ٹرک دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش ہوڑ جائیں گے یہ بہت ہی پاپولر جادوگر ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ کیسے بلکل نیچے کی طرف کرچاتے ہیں کیا آپ اس طرح کی ٹرک کر سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتی بگرز یہ گریوٹی کے بلکل اگینسٹ ہے دوستو آپ کو بتا دوں یہ بھی کمال کی سکل ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے یہ ٹرک کتنی آسان نہیں ہے یہ بہت ہی مشکل ٹرک ہے یہ دیکھیں انہوں نے اپنے پیروں میں کتنی ساری سٹیل کی روڈ لگا رکھی ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے اس ٹرک کو کرنے کے لیے آپ کا ویٹ کم ہونا چاہیے ساتھی آپ کو فیزیکلی بھی ایکٹیو رہنے کی بہت ضرورت ہے یہ دیکھیں کیسے انہوں نے لمبی سی پینٹ پہن کے رکھی ہے تاکہ کوئی ان کے ٹرک کو اور ساتھی ان کے پیروں میں لگی سٹیل کو دیکھ نہ سکے لیکن دوستو چاہے کوئی بھی ٹرک ہو کوئی بھی بات ہو لیکن پرفارمنس ایک نمبر ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہے ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے آگے اور بھی خاص دکھانے والے ہیں آپ کو نمبر فور دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کوئی جادوکر اپنی تلوار کو اپنے موگ کے بالکل اندر ڈال لیتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے کئی بار ایسے ایکٹس دیکھے ہوں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سچ میں ہوتا ہے کیا کوئی انسان سچ میں اپنے موہ میں تلوار ڈالتا ہے جی ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں چوکنے والی بات نہیں ہے کیونکہ آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا کیا یہ پاسیبل کیسے ہیں وہی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے موہ میں تلوار ڈال لیتے ہیں وہ دوستو پچاس ملین لوگوں میں سے ایک ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے نیکسٹو ایمپوسیبل ہے لیکن دوستو سالوں محنت کرنے کے بعد کئی لوگ اس چیز کو حاصل کر چکے ہیں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا پلیز ایسی کوئی بھی چیز اپنے گھر پر ٹرائی مت کیجے گا ورنہ بعد جان تک آ سکتی ہے دوستو یہ دیکھیں کیسے تلوار ان کے موہ کے اندر چلی گئی وہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے موہ جو نلی ہوتی ہے وہ آپ کے پیٹ تک جاتی ہے وہ 15 ڈگری اینگل پر موڑتی ہے لیکن دوستو جادوگر 6-7 سال تک لگتار محنت کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ان کی جو نلی ہوتی ہے جو پائپ ہوتا ہے وہ بلکل سیدھا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بڑے آرام سے اپنی سکل کو پورا کرتے ہیں کہا جاتے کہ یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے وہ بھی کسی بڑے کوچ کی دیکھ رہے میں تب جا کے کہیں یہ سنبھف ہو سکتا ہے وہیں دوستو کچھ لوگاں ایسا بھی کہنا ہے کہ یہ تلوار آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پلاسٹک کی ہے چیہ آپ کو بتا دوں جس تلوار کو موہ میں ڈال رہے ہیں وہ ان کے موہ میں تو جاتی ہے لیکن رول ہو جاتی ہے اندر جا کے اور جب یہ باہر نکالتے ہیں تو تلوار اوپر کی طرف ویسی کے ویسی نکل جاتی ہے یہ سکل بھی بڑی کمال کی ہے دوستو میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش ہو چائیں گے کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان کسی اور کی باڈی کو دو پارٹ میں باٹ سکتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا یقین نہیں ہو رہا تو آپ اس جادوگر کے طریقے کو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈریک سب سے مشکل ہے اور اس کو کرنے کے لیے نا سالوں کی محنت لگتی ہے دوستو یہ لڑکی جو کی جادوگر ہے بڑی کمال کی ہے یہ دیکھیں کیسے اس لڑکی نے آڈینس میں سے کسی کو بلائیا ہے میں آپ کو اتانا چاہوں گا یہ سکرپٹڈ ہے کیا ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جان کر انہی کو اٹھاتے ہیں جو ان کے ٹیم کا حصہ ہوتا ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کو باکس میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اس پر یقین کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں بڑی کے اب دو حصے ہو گئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کام آسان میں آپ کو داتو یہ آسان بلکل نہیں ہے اور یہ پاسبل ہو پائے ٹرک سے ساری کی ساری چلاکی اس باکس میں ہے دوستو جی ہاں اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ زر گوھر سے دیکھئے یہ دیکھیں کیسے باکس کو یہ جادوگر استعمال کر رہے ہیں اس باکس میں ہوتا ہے اس سارا جادو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیسے اس عورت کا پیر فولڈ کیا گیا ہے آپ کو لگا ہوگا واقعی میں مطلب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے دیکھیں جیسی عورت اس باکس کے اندر گئی نا ویسے ان کے پیر کو فولڈ کر دیا گیا اور اتنے ہی نہیں آپ کو داتو باکس میں نکلی پیر لگے ہوتے ہیں جیسے اپنے پیر کو ایک باکس میں شفٹ کرتی ہیں ویسے ہی نکلی پیر جو باکس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں یہ بڑی کمال کے سکل ہوتی ہے آپ سوچے ہوگے بعد میں ان کی باڈی ایک ہی باکس میں کیسے آگئی تو دوستوں اب آپ یہ دیکھ لیچے کیسے باکس میں پلاسٹک لگا ہوا ہے یہ چھپانے کے لیے ہوتے ہیں دوستوں اور جیسے یہ باکس آپ اسے ملتے ہیں ویسے ان کے پیر بھی نکلی والے اندر کی طرف آ جاتے ہیں اور وہیں اصلی والے پیر آپ باہر کی طرف نکال سکتے ہیں آپ کے سکل کیسے لگی بڑیہ لگی سیرا کومنٹ کر کے بتاؤ اور دیکھو ایک اور ٹریک نمبر سیکس اب دیکھیں اینڈ میں اس جادو گر کی جادو گری اس نے اپنے موں میں بلون ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ سے نکال پھی لیتے ہیں دوستو آپ خدا دو یہ بہت ہی خطرناک سکل ہے کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے بہت سالوں کی محنت کے ضرورت ہوتی ہے بہت پریکٹس کرنی ہوتی ہے بہت ٹریننگ کے ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جس بلون کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں اس کے ایک چھوڑ پر کئی سارے چھیت کر دیے جاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے یہ ٹریک کی جاری ہے ہنک کمال کی لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں جیسی جو بلون ہوتا ہے وہ موں کے اندر جاتا ہے ویسی اس کے ہوا نکل جاتی ہے ساتھی دوستو آپ کو یہی بتا دوں کہ جیسی یہ ساری ہوا بلون سے نکل جاتی ہے ویسی یہ اپنے موں میں ایک نیا بلون ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسی اپنے موں سے بلون کو باہر نکالتے ہیں ویسی یہ ہوا بھرتے چاہتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہوا بھر رہے ہیں اپنے موں سے بھر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی دیکھیں اس کلوز آف والی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کیسے دھیر دھیر ہی اپنے موں سے بلون کو نکال رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کوئی انسان اتنی بڑی سکل کو بڑی آسانی سے کر دے گا دیکھیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی سکلز کر کے دکھائی ہے اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے دوستو یہ بلون والی سکل ٹھیک ویسی ہے جیسی کہ ہم نے آپ کو تلوار والی سکل دکھائی تھی کئی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ موں میں کچھ ڈیوائس رکھ لیتے ہیں جس کی ویسے آسانی سے بلون کو پھلا لیتے ہیں اور ساتھ میں ہوا بھی نکال لیتے ہیں یہ ڈیوائس بھی کمال کے جو یہ یوز کرتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا طریقہ اپنایا جاتا ہوگا ہمیں کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں اور دیکھئے جو تعلیہ آپ سن رہے ہیں یہ کسی بھی جادوگر کے لیے کڑی سالوں کی محنت کی ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور بینہ سپورٹ کی ہے پوسبل نہیں ہے اس لیول کو اچیف کرنے کے لیے بھائے سب کڑی محنت چاہیے اور بہت پیشنس چاہیے میں امید کرتا ہمارے ایپسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care بری چان